آج جو الیکٹرسٹی کے اوپر شارٹ ڈسکشن رکھا گیا ہے یہ بل جو مرکزی حکومت جو غریبوں کی دشمن کسانوں کی دشمن اور عام عوام کی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے جو یہ بل سنٹرل گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے اس کی مخالفت پارلیمنٹ کے اندر ہمارے صدر منجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرس احسود دین اویسی صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے اس سے پہلے تلنگانہ اسیملی میں بھی اس کی مخالفت کی جا رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے اس تعلق سے ایک ریزولیشن لے کر پھیجا تھا آج بھی ضرورت ہے دوبارہ یہ مرکزی حکومت جو عوام دشمن پالیسیس لے کر آ کر جو عوام کو ستانے کا کام کر رہی ہے اس کے خلاف ہم کو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم ریزولیشن لے کر ان کو بھیجے نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان کے تقریباً سٹیٹس اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم بھی حکومت کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ساتھے ساتھ حکومت نے جب متحدہ آندرہ پردیش تھا اس کے بعد جب آندرہ پردیش کی تخصیم کی بات ہو رہی تھی تو جب کئی لوگوں کو یہ خدشات تھے کہ تلنگانہ اندھیرے میں چلے جائے گا تلنگانہ کے اندر لائٹ کا پرابلم ہوگا تلنگانہ کے اندر کرنٹ نہیں آئے گا لیکن اس کے باوجود تلنگانہ نیا سٹیٹ بننے کے بعد کافی جد و جہد کے ساتھ تلنگانہ کے اندر الیکٹرسٹی پرابلمز کو سالف کیا گیا آج الیکٹرسٹی کا تلنگانہ کے اندر کافی حد تک پرابلمز سالف ہو چکا ہے اور بھی ضرورت ہے ہم کو اس کو امپروف کرنے کے لیے اور یہاں تک کہ گزشتہ میں جو تلنگانہ کے اندر ویکنسیز تھے وہ ویکنسیز کو بھی تلنگانہ حکومت تلنگانہ اسٹیٹ فارم ہونے کے بعد اس کو پر کیا ہے نئے ویکنسیز کا بھی اعلان کیا ہے تیرہ ہزار تین سو ستاون ایس سی ایس ٹیز کو باربرز کو دھوبیز کو پاور لومز کو اس تمام لوگوں کو حکومت کی جانب سے سبسٹی دی جا رہی ہے تو یہ تمام چیزیں جو حکومت کو سہولت دی جا رہی ہے نہ صرف تلنگانہ اسٹیٹ سے بلکہ دوسرے اسٹیٹ میں بھی جو کوشش کی جا رہی ہے کہ نشلے تبخات کے اندر جو ان کو سہولت دے کر ان کو اپ لفٹ کیا جائے وہ چیز مرکزی حکومت کو حضب نہیں ہو رہی ہے اس لیے مرکزی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کسی کی بھی کوئی بھی اسٹیٹ جو اس کو ہیلپ کرے یا مدد کرے اصل مقصد یہی ہے ان کا تو میں اور اس بلک کے تحت یہ اس بلک کے تحت یہ یہ ڈسکشن کے تحت محصہ لیتے ہوئے اس کے اندر یہ بھی کہوں گا کہ ایسے جو بھی عوامی دشمن پالیسیس جو مرکزی حکومت لے کر آ رہی ہے ان کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا ہے اس کے خلاف ہم کو کام کرنا ہے ہم کو متحد ہو کر اس کی مخالفت کرنا ہے اور سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ الیکٹسٹی ڈپارٹمنٹ اس کے اندر الیکٹسٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر حکومت نے کافی حد تک کام کیا ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل کام ہو گیا کافی حد تک کام کیا ہے اور کام ہونا باخی ہے لیکن جو خدشہت جو عوام کے اور پوری دنیا سب کے ذہنوں میں جو خدشہت بٹھا دیے گئے تھے کہ تیلنگانہ بننے کے بعد تیلنگانہ اندھیرے میں چلا جائے گا تیلنگانہ کے اندر پانی کا پرابلم ہو جائے گا کرنٹ کا پرابلم ہو جائے گا لائٹ کہاں سے لائیں گے لیکن آج میں یہ کہیا یہاں پر فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس جو حالات متحدہ ریاست میں تھی پاور کے تعلق سے آج تیلنگانہ بننے کے بعد اس سے کافی بہتر حالات آج ہماری پاور کے تعلق سے تیلنگانہ کے اندر ہے اور اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پاور تو ہم پاور کے اندر تو گورنمنٹ نے حکومت نے کافیت تک کافی کام کیا ہے کئی سبسٹیشن بنائے گئے ہیں اور کئی چیز اور کئی ضرورت ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے ہی کہوں گا کہ ہمارے پاس کے جو مسائل ہے وہ مسائل بھی میں حکومت کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پرانے شہر کے اندر چاہے وہ چندرائنگٹا کانسٹنسی ہو یا ملکپیٹ کانسٹنسی ہو چارمینار ہو یا خود پورا ہو بہادر پورا ہو یا نامپلی کانسٹنسی ہو سب کے اندر ایک ہی مشتری کا سب کا ایک پرابلم ہے سپیکر صاحب کہ تھوڑی بھی ہوا چلتے ہی تھوڑی بھی ہوا چلتے ہی لائٹ جویں سو گھنٹوں بند ہو جاتی ہے